ایپیسوڈ 8 کی شروعات میں ہم لوگوں کو لیو کو دکھایا جاتا ہے جو کی کچھ پڑھا رہا رہتا ہے ایک بک کے اندر تب ہی وہاں پہ ستینہ آتی ہے ستینہ لیو کو بتاتی ہے کہ کوئی نجیدنا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ وہ تمہیں پرموٹ کر سکے اور ایک لیڈر بنا سکے ہم لوگوں کی طرح آگے ستینہ یہ بھی کہتی ہے کہ میڈنیس نے ہم لوگوں کو بتایا تمہارے بارے میں کیا تم نے سچ میں جھوٹ بولا تھا ہم لوگوں کو جوئن کرنے کے بات کے بارے میں لیو کہتا ہے وہ آج ساری کی ساری باتیں کوئی نجیدنا اور تم سبھی کو بتا دے گا اور وہ سبھی لیو کے اوپر بھروسہ کرے کیونکہ وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے گا ستینہ کی نظر تب ہی اسی سمیں لیو کی کتاب کی طرف جاتی ہے جو کی لیو پڑھ رہا تھا اور وہ پوچھتی ہے آخر یہ ہے کیا لیو کہہ رہا تھا کہ اسے اس بک کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے اس بک کا نام ہے ابریڈ دہ جوئنر آف ہینڈز اور ساتھی ساتھ کوئی نجیدنا بھی یہ بکس پڑھتی ہیں ستینہ تب ہی لیو سے کہتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے ہم لوگ فیلوسیفر سٹون کو پاپ آئیں گے لیو کہتا ہے یہ آسان تو نہیں ہوگا لیکن میری مدد تھے ہم لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے ساری باتیں کہنے کے بعد ستینہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیو اسی سپے ابریڈ کی بک کے اوپر دیکھتا ہے اور اس کی فوٹو کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ بلکل بھی ابریڈ کی طرح نہیں دکھتا ہے اگلی سین میں ہم لوگوں کو اصلی ابریڈ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر یومینٹی کو اٹیک کرنے نہیں آئے ہیں ساتھی میں اس کے سامنے لیو کھڑا تھا اور وہ تلوار سے ابریڈ کو درہا رہا تھا ابریڈ لیو کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتا ہوگا ڈیمن ورل کافی خراب ہے اور وہ لوگ اس سے پریشان آ چکے ہیں لیو پوچھتا ہے تو پھر آخر تم نے یہاں پہ کیوں آئے ہو ابریڈ بتاتا ہے کہ ڈیمن کنگز ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اور گلتی سے گریٹ سپیرٹ پورٹل کھل گیا جو کہ ہمارے ورل کو تمہارے ورل سے کنیکٹ کرتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پہ آ کر کے تھوڑا سا دیکھا جائے کہ یہاں کیا کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ڈیمن ورل سے تو اچھا ہوگا اور ڈیمن ورل سے یومن ورل میں آنے کے لئے کافی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو کافی ساری ریسورسیں چاہیے رہتے ہیں اور ماننا چاہیے رہتا ہے لیو ابریڈ کی بات کو کافی زیادہ دھیان سے سن رہا تھا ابریڈ سوچتا ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو باتوں پر فسائع رکھوں گا تو پھر یہ لوگ مجھے کوئی سمجھ تک کل نہیں کریں گے لیو تبھی ابریڈ سے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا آگے ابریڈ آگے بتاتا ہے کہ بے ایال ہم لوگوں کا کنگ وہ بلکل بیکار ہے اور سبھی چیزوں کو وائلن سے صدارتا ہے لیکن چاہے جو بھی ہو آخر میں تو وہ ہمارا کنگ ہے اور شاید کچھ ڈیمن نوبلز میں سے کوئی پہلے بھی ایک بار ارث پہ آ چکا ہے تبھی ابریڈ کو بیچ میں لگنے لگتا ہے کہ اس کے ایکسپلینیشن کافی بورنگ لگ رہی ہوگی تو پھر لیو کہیں اسے مار نہ دے تبھی وہ لیو سے پوچھتا ہے کہ میں بورنگ ہوگی نہیں لیو کہتا ہے کہ تمہاری ایکسپلینیشن کافی زیادہ انفارمیٹیو تھی اس لئے شکریہ ابریڈ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر لیو سوچ کہہ رہا ہے اور کرنا کیا چاہتا ہے اس لئے وہ ڈر جاتا ہے کہ اب وہ اسے مارنے والا ہے لیو لیو تبھی ابریڈ کو اس کے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے ایک جگہ پہ اور پوچھتا ہے کہ تمہاری کینگ نے گریٹ سپریٹ پورٹل کو کیوں کھولا تھا بے یل بتاتا ہے کہ ہم لوگ کو ایک ایسی جگہ پہ آنا تھا جہاں پہ انسان نہ ہو دھرتی کے اوپر لیکن گلتی سے ہم لوگ ایک ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ لوگ تھے اور تم لوگ اسے ٹوکیو کہتے ہو ساتھی میں کچھ بے فکوف ڈیمنز نے کسی انسان کو مار دیا اس لئے ایک وار بھی سٹارٹ ہو گئی ہم لوگ ڈر گئے تھے اس لئے واپس جانا چاہتے تھے لیکن گریٹ سپریٹ پورٹل بند ہو چکا تھا آگے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹیئر ڈیمنز اور کنگ کا پلان یہی تھا کہ ہم لوگوں کو دوسری دنیا میں بھیج کر کے مار دیا جائے تاکہ وہاں پہ تھوڑی سی بھی ایک کم ہو ایبریٹ بتاتا ہے کہ جو ڈیمن واپس جا پائے تھے وہ سب ہی ڈیمن کنگ کو سب بتا دیا ہوں گے اور ابھی ڈیمن کنگ کہہ رہا ہوں گا کہ ہم لوگوں کو یومن والد کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے لیو کہتا ہے ایک سنگل ڈیویل کو مارنے میں تین لوگوں کی جوت پڑتی ہے جو کی کافی زیادہ ہے ایبریٹ بتاتا ہے کہ ڈیویلز کافی تھاکتور ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں سب سے پاورفل ہوتے ہیں ڈیمنز کے اندر ہائی ٹیرز ڈیمنز ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے پیروں کے نیچے سمجھتے ہیں تب ہی ایبریٹ لیو سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ایک آدمی ہونا لیو کہتا ہے ابھی تو اس کا کوئی جنڈر نہیں ہے لیکن اسے بنایا گیا ہے ایک لڑکے کی طرح دکھنے کے لیے ایبریٹ کہتا ہے کہ تمہیں بنایا گیا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایبریٹ تب ہی کہنے لگتا ہے کہ اب اسے بس مار دیا جائے گا کچھ حمی میں اس سے کہا گیا تھا کہ ڈیومن ورل کافی اچھا ہے وہاں پہ گرم سن ہے اور ہر جگہ ہریالی ہے لیکن یہاں پہ آتے ہی سب جگہ پہ گری بادل دکھ رہے ہیں اور کہیں بھی اجالہ ہے ہی نہیں دین ایبریٹ لیو سے کہنے لگتا ہے کہ اب وہ اسے ختم کر دے لیو اپنی سوڈ اندر رکھ دے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کافی ویلیوبل انفرمیشن دی ہے تو پھر میں تمہیں نہیں ماروں گا لیو کہتا ہے کہ ہم لوگ تمہیں کافی سمیتا ہے کہ یہاں پہ رکھیں گے لیکن تمہیں اسے دکت نہیں ہوگی ایبریٹ کہتا ہے کہ تم باقی یومن سے کافی الگ ہو اور یہ ابھی سے ہی نہیں شروعات سے ہے جب سے وہ ملے تھے لیو نے سب ہی ڈیمنز کو اس کے آس پاس کے مار دیا تھا وہ بھی بہت آسانی سے اور ایبریٹ کے حساب سے لیو ایک مانسٹر ہے جو کی نہ کی ڈیمن ہے اور نہ ہی ایک یومن ہے لیو پھر سے چلنا شروع کر دیتا ہے ایبریٹ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا نام تم مجھے بتا دو لیو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے پہلی بار ایک ڈیول نے میرے سے میرا نام پوچھا ہے ایبریٹ بتاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بھی نام نہیں ہے جو بھی انسان یہاں پہ پیدا ہوتا ہے یا پھر ڈیمن ورل میں اسے ایک نام دیا جاتا ہے اس کے فادر نے اس سے بتایا تھا کہ جب تک تمہارے نام کو کوئی یاد رکھے گا تب تک تم پوری طریقے سے نہیں مر سکتے لیو کہتا ہے کہ اسے اس کی باتوں میں کوئی بھی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہا ایبریٹ لیو سے کہتا ہے کہ میں نے بیکار میں ہی باتیں شروع کر دی تھی اور منی من میں وہ سوچ رہا تھا کہ شاید لیو اسے پسند کرنے لگا ہے اس لئے وہ اسے نہیں مارے گا شاید اور یہ اگر اسمائل کر سکتا ہے تو پھر یہ دوسرے یومنز کی طرح ہی ہوگا دین ایبریٹ اپنے آپ کو بارے میں اچھے سے بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے ڈیمن ورل کے اندر سے لیو کہتا ہے کہ وہ انٹی ڈیول سیلف ڈیولپمنٹ بائیو ویپن ہیں اور اگر اس کی نام کے بارے میں بات کیا جائے تو پھر وہ ہوگا ڈیمن ہارٹ سیریز نمبر 05 TH05 لیو ساتھی میں اسے چھوٹے بے لیو کہا جا سکتا ہے ساتھی میں لیو بتاتا ہے کہ جب ڈیمنز یہاں پہ آئے تو پھر 12 بائیو ویپن کو بنایا گیا لیو ان میں سے ایک ہے لیو ایبریٹ کو بتاتا ہے کہ یومنز کی شیلڈ اور بلیڈ ہیں ڈیمن ہارٹ سیریز ایبریٹ کہتا ہے تو پھر تم میں صرف یومنز کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا نا لیو اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ یہ سمال ڈیول کتنے زیادہ کام کا نکلا مجھے اس سے کافی ساری ضروری انفارمیشن ملی لیکن تب ہیبریٹ کہنے لگتا ہے کہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کروگے کیا تم کوئی روائل گارڈ بن جاؤگے لیو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پولیٹکس میں نہیں گھسیٹ سکتا وہ تب تک سٹینڈ بائی پہ رہے گا جب تک یومینیٹی کے اوپر ایک اور خطرہ نہیں آ جاتا ایبریٹ ایجیگا پہ بیٹ کر گی کہتا ہے تو پھر وار ختم ہونے کے بعد تمہارے پاس کوئی بھی جوب نہیں رہے گی لیو کہتا ہے کہ اگر کوئی اینیمی نہیں رہے گا تو پھر ڈیمن ہارٹ سیریز انتظار کرے گی ایبریٹ کہتا ہے یہی تو دکت کی بات ہے تم اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہو اور پھر انت میں تمہارے پاس کوئی بھی جوب نہیں رہے گی لیو کہتا ہے پیس زیادہ ضروری ہے ایبریٹ لیو سے کہتا ہے کہ تمہارے اس دنیا میں ایکزسٹ کرنے کی ریزن کے بارے میں سوچو وہ ریزن تم سے چھین لیا جائے گا وار ختم ہونے کے بعد لیکن تمہیں پھر بھی جینا ہوگا یہ کتنا برا ہو سکتا ہے لیو کہتا ہے تو تمہارے حساب سے ایک ڈیویل میرے اچھے کے لئے چنتا کر رہا ہے ایبریٹ کہتا ہے تو اس میں کیا دکت ہے لیو کہتا ہے کچھ بھی نہیں پلیز آگے بولو ایبریٹ کہتا ہے کہ تمہارے جیسے جو ڈیون ہارٹ سیریز کے لوگ ہیں وہ اول ایج سے نہیں مرتے ہیں نا بڑے ہو کر کے لیو کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا ایبریٹ کہتا ہے کبھی کبھار مرنا بھی اچھا ہوتا ہے لیو کہتا ہے کہ اگر یومینیٹی کو بچانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں بچے گی لیکن تو بھی لیو جیتا رہے گا لیکن کبھی ایک اور وار شروع ہو گئی تو پھر لیو کو پھر سے اپنے جینے کا قارن مل جائے گا ایبریٹ لیو سے کہتا ہے اگر تم ہمیشہ جیتے رہو گے تو پھر تم ہمیشہ دنیا کو بچاتے بھی رہو گے اور ساتھی میں اپنے جینے کے قارن کو کھوتے اور پاتے رہو گے بار بار اسی لئے بریٹ لیو کے لئے سچ میں دکھی ہے لیو تو بھی سوچنے لگتا ہے جب ڈیمن کائنڈ اور یومنز کے بیچ میں وار ختم ہوگی تو پھر لیو جس جنیا میں پیدا ہوا تھا اسی کے اندر اس کے لئے جینے کے لئے کوئی جگہ نہیں بچے گی وہ اپنی زندگی کو سوال پوچھنا لگے گا کہ وہ زندہ کیوں ہیں لیکن یہ سب صرف تب ہی ہوگا اگر وہ اس وار کے اندر نہیں مرتا ہے اور آگے کیوں زندہ بچ چاہتا ہے تب ہی لیو ایبریٹ سے کہتا ہے کہ ڈیمن کائنڈ اور یومنز کے بیچ میں جو وار ہے وہ کافی خطرناک ہے اور لیو ڈی ایچ سیریز ویپنز میں سے سب سے کمزور ہے لیو کی حساب سے ڈی ایچ سیریز کافی جلدی ہی ڈیمن آرمی کو ختم کر دے گی اور وار کو بھی ختم کر دے گی اور وہ اگر ایسا نہیں کر پاتے اور ہار جاتے ہیں تو لیو کے مرنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوں گے ایبریٹ کہتا ہے تم سب سے کمزور ہو لیکن پھر بھی تم اتنے طاقتور ہو لیو کہتا ہے اس لئے وہ ایکسپیرینس زمہ کر رہا ہے فرنٹ لائن سے دور لڑ کر کے ایبریٹ لیو سے کہتا ہے تو تم مجھ سے کہہ رہے ہو فیوچر کے بارے میں چندہ نہ کرنے کے لئے کیونکہ تم مرنے جا رہے ہو لیو کہتا ہے ہاں اور تمہیں میری چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایبریٹ تبھی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ لیو کے لئے پریے کرتا ہے کہ اس سے پہلے کی لیو کافی زیادہ ہی طاقتور ہو جائے وہ کسی فائٹ میں مارا جائے لیو اسے تھینکیو کہتا ہے تب ہی وہاں پہ کنٹینمنٹ سکارڈرن آ جاتی ہے ایک کنٹینمنٹ کارڈ لے کر کے ایبریٹ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر نہیں جا پائے گا آخر میں تو پھر ٹھیک ہے وہ یہیں اس یومن ورل میں مرنے کا انتظار کرے گا بڑھا ہو کر کے وہ سبی سے کہے گا یومنس اور ڈیمنس سے کہ ہم لوگ ہتھیار رکھ کر کے ساتھ میں رہیں لیو کہتا ہے کہ ہم لوگ اگر تمہیں ڈیمن ورل نہیں بیچ پائیں تو ہم لوگوں کو تمہارے ساتھ کوئی اگزیسٹنس ڈھوننی پڑے گی اور ساتھ میں رہنا پڑے گا ایبریٹ لیو سے کہتا ہے کہ تم میرا نام یاد رکھنا میں بھی تمہارا نام یاد رکھوں گا کیونکہ جب یومنس اور ڈیمنس کے بیچ میں ایبریٹ ایک بریچ کا کام کرے گا تو پھر لیو کو ایبریٹ اور اپنا ایک سٹیچو بنوانا پڑے گا کنٹینمنٹ سوڈ کا ایک میمبر تب ہی آنے لگتا ہے ایبریٹ کو لے جانے کے لئے اپنے ساتھ لیو بھی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ایبریٹ اسے سننے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے جب تمہاری زندگی تمہیں لگے کہ یہ مشکل ہو چکی ہے تو پھر جو چاہے وہ کرنا کسی کے بارے میں مت سوچنا لیو کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آگے ایبریٹ یہ کہتا ہے کہ اس بکواس کو مت ماننا کہ تمہارا جنم ہوا ہے یومینٹی کو بچانے کے لئے یومینٹی جب تمہیں نہیں چاہے گی تو پھر تم انہیں چھوڑ سکتے ہو اور کسی اور چیز کو دون سکتے ہو جس کے لئے تم جینا چاہو لیو میں تمہارا نام ہمیشہ یاد رکھوں گا پھر ایبریٹ کو وہاں سے بند کر کے لے جائے جاتا ہے ایبریٹ ابھی بھی لیو اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیو ایبریٹ کی بات سن کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب سمیں آئے گا تو لیو یومینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چھوڑ سکتا ہے اور اپنی جگہ کہیں اور ڈھون سکتا ہے لیو کو یہ بات ایبریٹ کی کافی پسند آتی ہے لیو ایبریٹ سے ٹو ٹھاوزن سکسٹی میں ملا تھا اور اب وہ بات کتنی پرانی ہو چکی ہے لیو اب ڈیمن کاسل میں ہے اور ڈیمن آرمی کو جوائن کر چکا ہے کتنا سمیں بیچ چکا ہے اگلے سین میں ہم لوگوں کو لیو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایچ ایتنا سے ملنے جا رہا تھا لیو کو اس سمیں ایبریٹ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی جب وہ اس سے ملا تھا سب سے پہلے لیکن اب اس سے سمجھ میں آ گئی ہیں ساری باتیں لیو اب اپنی زندگی اس طریقے سے جیے گا جیسے وہ جینا چاہتا ہے اور وہ ایچ ایتنا اور باقی سبھی کو ٹرسٹ کر سکتا ہے اسی لئے لیو ساری کے سارے چیزیں آج ان لوگوں کو بتا دے گا اور ٹوین ایچ ایتنا کو بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا نام آنکس نہیں لیو ہے ساتھی میں وہ ایچ ایتنا کے ساتھ ساتھ سبھی کو بتا دے گا اس کا اصلی ریزن دیمن آرمی کو جوائن کرنے کا